فائرنگ سے گاری میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں جیے سندھ مہا سے تعلق رکھنے والے تین افراد جھلس کا حلاق اور ایک زخمی ہو گیا دوسری جانب قوم پرز زماعتوں نے کارکنوں کے قتل پر تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے سکھر اور لارکانہ میں آج ہونے والے نوی جماعت کا پرچہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ یہ پاکستان ہے جہاں زندگی کا چراخ کب گل ہو جائے کوئی نہ جانے ہر مور پر زندگی کے خاتمے کے لیے موت کا دروازہ مو کھولے کھڑا ہوتا ہے واقعہ ہے سانگر سے چار سو کلومیٹر دور کھپرو واقعہ جہاں نامعلوم ملزمان نے کار پر اندھا دن فائرنگ کر دی فائرنگ کے دوران ایک گولی کار کی پیٹرول ٹنکی پر لگی جس کے باعث گاڑی میں آگ لگ گئی اور گاڑی میں سوار تین افراد زندہ جل گئے جبکہ ایک شخص کو شدید زخمی حالت میں آسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق جیے سندھ قومی محاصر بتایا جاتا ہے مرنے والوں کو روب، لوچولانی اور سرائی قربان کے نام سے شناخت کیا گیا ہے جبکہ تیسرے کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی پولیس نے واقعہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارنا شروع کر دیئے ہیں قوم پرس جماعتوں نے رہنماؤں کے قتل پر تین روزہ سوک کا اعلان کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے قوم پرس رہنماؤں کی حلاقت کے خلاف سانگر کنڈو محمد خان لارکانہ سمیت انرون سندھ کے مختلف شہروں میں جیے سندھ متحدہ محاصر کے کارکنوں نے احتجاج کیا اور ہوائی فائرنگ کی جس کے بعد شہر میں خوف و حلاس پھیل گیا جبکہ تمام کاروباری مراکز بھی بند ہو گئے مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ادھر وزیراعلا سندھ سید قائم علی شاہ نے کار پر فائرنگ اور حلاقت کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو سانگر سے فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی